اسلام علیکم گائرز کیا حل ہے آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں مکہ کی طرف آئی تھی عمرہ کیا اور ہمارا موڈ بن رہا تھا کہ کہیں باہر نکلیں اور مدانِ عرفات کی طرف ہم جا رہے تھے اور ہم نے آ رہا تھا کہ ہم جبلے رحمت پہ چلیں دیکھیں جیسے کہ جبلے رحمت آ گیا ہے کیا یہ خوبصورت منظر ہے چلیں گائے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ نیچے آپ کو کافی اچھی جاد نماز ملیں گی ہر طرح کی چیزیں تصویح ہیں کچھ چیزیں یہاں پہ کافی نظر آئیں گی اور پیاری بہت ہی پیاری جگہ ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی زور کہ جبلے رحمت کیا ہے از امس من سب کو تو آئیڈیا ہوتا ہے اتنا تو بتا ہوتا ہے یہ تاریخی جگہ ہیں اور سب کو لازمی اس کے بارے میں انفارمیشن ہونی بھی چاہیے یہ دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہے سب اور آج رش بہت زیادہ ہے کافی ٹائم بعد آئی ہوں اور پہلے کافی خالی تھا بہت یہ ہے کہ اب عمرہ ورہ کھل گئے ہیں تو کافی رش ہو گئی ہے اور دوسرا آج کا موسم بہت اچھا ہو رہا ہے گرمی نہیں ہے کیونکہ گرمی کی وجہ سے یہاں پہ رش کم ہوتی ہے لینے آج اچھا ہے موسم دوسرا شام کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی ہم وہ پجا رہے ہیں اور دیکھیں اس کی پہاڑ کتنے بیار ہیں اور یہ آپ کو تسبیحیں ملیں گی یہاں پہ آپ کو ڈیپرنٹ چیزیں ملیں گی تقریبا ہم تو پہنچ نہیں والے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں جبل رحمت ہے یہ جو مدان عرفات میں ہے نیچے کا منظر دیکھیں کافی رش ہے اور گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا کارنڈی اس طرح کی میں مزید ویڈیو آپ کو بنا کے ادھر اپلوٹ کروں گی ہمارا آج کا بہت اچھا راہ ہے دور اور میں سوچے چلو ویڈیو بنا لیتی ہوں تھوڑا سا ابھی دیکھیں ہم آگئے ہیں اوپر اور یہ کیا چیز ہے یہ ہے مریم بوٹی اس کو مریم بوٹی کہتے ہیں اس کے بارے میں تو سب کو ہی اچھی طرح معلوم ہوگا کیا ہے اور اس کا آئیڈیا نہیں ہو رہا یہ کیا چیز ہے کس لیے یوز ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں ٹاپ پہ اور میں ساتھ کچھ ہمارے ریلیٹیو ہیں وہ اتھے ساتھ آئے اور کفی اچھا لگا یہاں پہ آکے تو ابھی ہم میں دکھا سکتی ہوں آپ کو کہ یہ ہے جبل رحمت خوبصورت ترین جگہ ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ بہت ہی پیاری جگہ بہت مقدس جگہ یا اللہ سب مسلمانوں کو اس جگہ دیکھنے کی توفیق ادا فرمائیے بہت پیاری جگہ ہیں یہاں پہ ہمارے نبی نے ٹائم گزارا یہ ان کا شہر ہے مکہ ہے بڑا مقدس سٹی ہے جسے ویسے ہی بہت اقیدت ہے یہ ہے جبل رحمت اور جبل رحمت کیا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا ملے تھے جنت سے نکالے جانے کے بعد اور ان دونوں کی ملاقات دو سو سال بعد ہوئی تھی اسی مقام پر یہ پلر بھی اسی وجہ سے ایک نشانی ہے کہ اس پوائنٹ پہ وہ لوگ ملے تھے اور ان کی توبہ قول کی گئی تھی اور اس کا کوئی بھی کہیں بھی کوئی اور نہیں ہے یہ جسٹ ایک نشانی کے طور پہ یہاں ہے اور دوسرا یہ کہ ہجتل ویدہ کے مقبر ہمارے نبی نے یہاں آئے تھے تو اس لحاظ سے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور مدان ارفات ہے اس میں ہے تو اس اس وجہ سے یہ بنا دیا گیا ہے یہاں دیکھیں یہ میں آپ کو گھما کے دکھا رہی ہوں یہ پورا سائٹ پہ ارفات ہے آپ کو ارفات کے پار نظر آ رہے ہیں سائٹ پہ اور یہاں پہ ییلو کلر کے بورڈ لگے ہوئے ہیں جہاں سے ارفات کا شروع پائنٹ اور اینڈنگ پائنٹ منشن گیا گیا ہے یہ چک کریں نیچے یہ پورا گراؤنڈ ہے اور جنہوں نے حج کیا وہ باہ خوبی جانتے ہیں کہ یہاں پر حج والے دن کیا ہوتا ہے ایک کھڑا ہونے کے لیے بھی آپ کو جگہ نہیں ملتی اتنی رش ہوتی ہے اور ان پاڑوں میں تو ان پاڑوں میں بھی جگہ نہیں ملتی ان پتھروں کے نیچے بھی جگہ نہیں ملتی یہ چک کریں یہ ہے مسجد نمرا کے مینار میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ وہ مسجد ہے جو سال میں ایک بار کھلتی ہے اور اسی میں ہی خطبہ دیا جاتا ہے حج کا اور یہ اس کی آراؤنڈ کی تمام جگہیں ہیں اور یہ تھوڑا اونچائی پہ ہے بنی ہوئی ہے یہ والی جو چوٹی ہے اور اس کی مین جو میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کی ملاقات ہوئی تھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور آج موسم اچھا ہے مکہ کا تو اس لحاظ سے بہت اچھا لگ رہا ہے شام کا ٹائم ہے کافی دنوں بعد اتنی رنگ دیکھی ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے یہاں سب کچھ آف ہو گیا تھا اور آج بڑا رنگ لگ رہی ہے اور موسم بھی ماشاءاللہ اچھا ہو رہا ہے گرمی بلکل نہیں ہے اور ایک چیز میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ یہ چکریں یہ کیا ہو رہا ہے یہ جو یہ نام چکریں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی اور یہ ہواتین آپ دیکھیں یہ لپٹ لپٹ کے رو رہی ہیں کچھ لکھ رہے ہیں لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں یہ بلکل غلط ہے شرک ہے یہ چیز نہ کریں اوپر آپ کو منشن بھی کیا گیا ہے آپ پڑھیں آکے یہاں پہ اس طرح کا کوئی چیز نہیں کرنی یہاں پہ نوافل نہ ادا کریں یہاں پہ لکھے نہیں لکھنا نہیں ہے کتنی دفعہ یہاں پہ پینٹ کر کے ریموو کر دیا گیا لیکن یہ پھر وہی لوگا کے لکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ رو رہی ہیں یہ کیا ہے یہ رونگ ہے اچھا یہاں پہ اچھا یہ دیکھیں ابھی یہ کچھ حصہ لگتا ہے بلکل ڈیزائن بنے ہوئے لیکن نہیں یہ نیم ہے سب اس کو کافی بار پینٹ بھی کیا گیا لیکن یہی ہے صورتحال ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے ابھی دورات ہو گئی ہے اچھا یہ ایک ہمیں بندہ ملا جو یہاں پہ سٹون بیچ رہا تھا اس سے کافی ملاقات ہوئی اور اس کی بڑی اچھی باتیں لگیں مجھے آپ سنیئے اور یہاں مجھے اپنے کشمیر کا آسٹون بھی ملا شرک کرتا ہے اللہ مات کرے یہ ایک نمبر بس آپ تو میرا عمر سے بڑا ہوگا پتہ نہیں میں بڑا آپ میں بڑا نہیں ہے مجھے بڑا نہ سمجھے بس عمر میں ہو جس میں ہو میں پڑائی کیا اچھا جیدہ نہیں اللہ نے ایک دن ایک دن آپ کو جنت دے گا اب جتنا گناہ کریں اب توبہ کرو اللہ نے محب کرے گا لیکن ایک شرک جب کرے گا اس کو اللہ کبھی بھی کیا نہیں دے گا جنت نہیں دے گا یہ پہنے سے شرک ہوتی ہے یہ پہنے سے نہیں یہ آپ بول کے لینا اور یہ بولنا یہ شرک ہے ہم ہو گیا ہو گیا کسی مجھر میں جا کے سجدہ کرے گا نہ ہی مت کرو کچھ نہیں پوچھو جو پوچھنا اللہ سے میں صرف کہہ رہی ہوں کلر اچھا کانس ہے کلر ہاں وہ بتا سکتے ہیں اچھا ہے سب کلر اچھا ہے جو بس پیار ہے بس یہ آپ بس یہ ایک کلر ایسا آتا ہے جو جب لائٹ پٹ دی ہے چملتا ہے وہ ہے ملو اچھا ہے یہ دیکھا یہ زرکون ہے یہ ایسا کرتا ہے بس زرکون ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ دیکھو یہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھو یہ پاکستان کا کون سا پتھر ہے اس میں اس میں پاکستان کا کون سا پاکستان کا پتھر ہے کشمیری کشمیری ہے دیکھایں کون سا ہے یہ یہ وہ بھی اصلی ہے واہ سب سے پیارا تو یہی ہے دیکھو یہ پسیس اوکے کائز اب ہمارے جانے کا ٹائم ہو گیا ای ہوپ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن آپ کو ضرور ملی ہوگی ان کیس کچھ غلط بول دیا ہو تو کارنٹی ماف کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائٹ شیئر کیجئے گا اور تین کیو ویڈیو ویڈیو